اسلام علیکم دوستو فوٹوچوب کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اس طرح کے ساپ نے لاسٹ ویڈیو پر دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے اس امیج کو بنایا تھا اور میں نے آپ کو بتا تھا کہ کس طریقے سے یہ بائٹ ایڈیاز ختم ہوں گے اور کس طریق سے یہ جو امیج ہے وہ چھوٹی ہو کے اسی کے بیچ میں آ جائے گی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھوں تو یہ وائٹ ایڈیاز بجائے سے کیونکہ میں اس کا اوڈیجنل سائز ہے یہ ہمیں پاس ادھر fit نہیں ہو سکتی in this area تو how we can fit کس طرح fit کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹک چھوٹا سا کام کر لیں یہ ایک ایڈیاز ہٹا دیں ہاں سے یہ دیکھ لیں یہ جو چیز آ رہی ہے کافی بودر کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح میں remove ہوں گے تو آپ اسی تصفیر کو لیتے ہوئے اگر آپ layer میں آ کے adjustment میں آ جائیں گے اور دوبارہ سے contrast check کر لیں گے ٹھیک ہے ok کر دیتا ہے ok کر دیتا ہے یہاں سے اور ادھر سے آ کے اس کو down کریں گے تو اس طرح یہ develop ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے backspace کرتا ہوں میں دوبارہ جاتا ہوں اس میں layer new اور دوبارہ سے brightness contrast کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کر دیتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کو صرف یہی لیئر کر دیں آپ کو اس لیئر کو نہیں کرنا کیونکہ کیونکہ اگر میں ابھی ok کر دوں گا تو پوری اس کو photoshop کو پورے کو جتنا بھی آپ کے document بنا ہے پورا document پہ اس لیئر کو apply کرے گا ٹھیک ہے جو ابھی adjustment layer جو بھی brightness and contrast کی لیئر بننے جا رہی ہے وہ پورے کو apply کرے گا لیکن مجھے صرف اس لیئر کو apply کرنا that means this only تو میں یہاں کروں گا اس پہ چیک لگا دوں گا use previous layer to create clipping mask it means کہ اس لیئر کو mask کر دوں ٹھیک ہے sorry صرف اس لیئر پہ apply کرو آپ ok کرتے ہوں اب آپ دیکھیں گا اب میں دوبارہ سیم چیز آگے میں پاس اب اگر میں یہاں سے use legacy کرتا ہوں check لگاتا ہوں اور اب میں کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی ہمارے پاس ہو جیس remove ہو گئی تھوڑا سو اور زیادہ نہیں یہاں ڈیٹیلز ختم ہو جائیں گی use check ھٹا کے اگر کرتا ہوں تو زیادہ اچھا فیٹ آ رہا ہے sorry تو یہ ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو ok کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ اگر اس میں دیکھیں ان دونوں layers میں اور اس layer میں دیکھیں تو یہ خورپ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ layer پہ ایک طرح کا arrow بنا ہوا اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں underline ہوا it means کہ یہ دونوں layer آپس میں connect ہوئی گے ٹھیک ہے ان دونوں layer کا آپس میں connection بنا ہوا ہے space bar اور alt سے میں تھوڑا zoom out کرنا ٹھیک ہے تھوڑا سا zoom in اس طرح سے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس پہ underline ہوا اور اس کے نیچے یہ embed ہوا it means کہ دونوں layer آپس میں connect ہیں یہ ماس صرف اسی layer پہ لگے گا ان لیئرز پہ نہیں اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کو اگر آپ اگر آپ ذرا سے اس کو move کریں گے تو connection break ہو جائے گا اور یہ پورے پہ لگ جائے گا اب دیکھیں تو یہ پورے پہ پہ لگ جائے گا اب ہمیں اب ہمیں اس کو وائٹ ایریہ سو ختم کرنا ہے اور سمپل ہمیں ہمیں چاہ رہا ہوں اس سے black area تو وہ بیسکلی ہم لوگ کریں گے blending mode سے blending mode کا ایک پورا آپ کے پاس ایک پوری training ہے اس کے بعد ٹھیک ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیلحال میں صرف آپ کو دو blending mode بتا ہوں گا کہ وہ دو blending mode کیا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال میں نے اس کو image یہاں رکھا ہے اور ملے سے میں اس کو یہی رکھتا ہوں بارے سے ٹھیک ہے یہ تھا اب میں اسی image کو select ہوا یہ دیکھیں اوپر جتنے options آرہے ہیں یہ والی جو آرہے ہیں normal opacity اور وہ آپ چلیں یہ تھوڑا سا بتا تو opacity کیا بھی opacity ہوتی تھی overall اس image کی visibility کتنی نظر آئی ہے یہ ہمیج دیکھیں 100% نظر آئی گے اگر میں اس کو 0 پر دیتا ہوں 0% نظر آئی گے اگر میں اس کو اٹھا تھوڑا سا آگے کرتا ہوں پچاس کرتا ہوں تمہیں اس کی پچاس پرسینٹ یہ تصویر نظر آئی ابھی چونکہ ہمارے پر بلیک ان وائٹ ہی ہے تو اس طرح سے اس کا پرابلم آ رہا ہے آپ کو لیکن یہ تصویر جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آ رہے صرف پچاس پرسینٹ کا نظر آ رہی ہے تھوڑا سا ڈاؤن کرتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گے آپ بڑی طرح سے اپیکٹ آ رہا ہے اس پہ تو یہ تصویر جو ہے وہ تقریب سیونڈین پرسینٹ 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 ہونے شروع ہو گئی تو میں بیکٹو کرتا ہوں اس کو اٹھ پسینٹ اس کا میں پورا ٹریننگ ہے بعد میں تو میں اس کو دوبارہ دھر لیاتا ہوں تو یہ تھا اپیسیٹی اپیسیٹی ہوپ کیا آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگر نہیں آئے تو کوئی بسلہ نہیں ہے آگے ٹریننگز کے اندر اس کو میں آپ کو بتاؤں گا تو اب میں رہا تھا ہوں بلینڈنگ موڈز میں اور بلینڈنگ موڈز کے اندر میں آپ کو صرف فیلحال دو کریں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ بہت سارے بلینڈنگ موڈز ہیں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن کلر فول ایمیز پر ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو زیادہ سوئے میں آئے گا چونکہ بلیکن وائٹس ہیں تو اتنے بلزادہ بلینڈنگ موڈز کام نہیں کریں گے ایک یا دو کام پر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہاں پر ایک آرک ملٹیپلائی اور دوسرا آرک سکرین آپ صرف ان دو کو فیلحال ڈرائے کریں آپ پہلے میں کرتا ہوں ملٹیپلائی یہ دیکھیں گا ملٹیپلائی بیسیکلی کیا کرتا ہے کوئی بھی لیئر جو بھی ہوگی آپ کی اس لیئر میں سے وائٹ ایریاس کو ریموو کر دیں امیجن کریں کتنا پاورفل پیچر ہے وائٹ ایریاس کو ریموو کر دیں گے بلکہ اگر آپ اس کا ہاتھ بھی دیکھیں تو یہ بھی اگر میں یہ دیکھیں اس کو ہائٹ کتا ہوں لیئر کو آجا سوری یہ اس پر وہ نہیں کام کر لے گی ٹرانسپیرن اس پر نہیں بلکہ میں کام کر لیتا ہوں میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہ اور یہاں سے میں اس کا کلر کچھ آٹ دیجتا ہوں آمم لیٹس سے میں اس کا کلر دیتا ہوں سکائے بلو یہ کلر اوکی کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آلٹر بیک سپیس سے کلر پیل ہو جاتا ہے تو لیئر سیلیکٹ کیا ہے میں نے ٹھیک ہے کوئی ارئے سیلیکٹ نہیں کیا اس کے پوری لیئر پر اپلائے ہوگا تو میں آلٹر بیک سپیس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ پوری لیئر پر اپلائے ہو گیا اب آپ بول رہے ہیں یہ کالا کیوں ہو رہا ہے وائٹ اس بلاک وہی ہو کہ ہمارے پاس یہ دونوں اپلائے ہوئے ہیں اگر میں آف کرتا ہوں تو دوبار آف کرتا ہوں اب دیکھیں اس طرح آگیا ٹھیک ہے اس کے اوریجنل کلرز آگا ہے اور بلس اگر آپ کو زبردست ایک چیز دیکھیں تو اس کے بھی اوریجنل کلرز اپیئر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اٹھا کے یہاں رکھ رہا ہوں جس طرح میں آپ بتایا تھا کہ یہ اپلائے دوبارہ اس کو نعمل کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں وائٹ آ رہا ہے ملٹیپلائے کیا کرتا ہے وائٹ ایڈیس کو ختم کر دیتا ہے اگر میں ریپیٹ ملٹیپلائے موڈ جو ہے وہ وائٹ ایڈیس کو ختم کر دیتا ہے اب میں دوبارہ کلک کر رہا ہوں اس میں ملٹیپلائے پہ ہیں جتنے بھی وائٹ ایڈیس کے دل آت کا وائٹ کمیز اور ہاتھ کے شادوز اب میں بکر آر ایڈیس کی ختم کر رہا ہوں ہمیں تو کوئی اور کوئی ڈال کے دیکھتا ہوں ڈال نیت سے می بھی دس ون یہ دیکھیں تو یہ بھی بیسیگلی سو وائٹ ایریا میں شوہ رہا ہے سو دس ویری بیری ایفیکٹیب اور بہت کام آنے والا ہے خود ٹول یہ بلینڈگ موڈ کا جو آپشن ہے بہت کام آنے والا ہے آپ کائنڈلی اس کو پریکٹیس کیجئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں اس کو بھی یہی بلینڈگ موڈ رکھے دیکھوں کہ یہ بلینڈگ موڈ نے اس کو وائٹ ایریا کو مکک کر دیا تم wow میں کٹ دیتا ہوں دوبارہ میں اس کو وائٹ ایریا کو لکٹ دیتا ہوں اللہ میں نے کوئی بیگرانہ بھی کٹ نیقا choix میں یہاں نہیں جان رہا置یے کہ لیئر میں ایجیس میں بیگ وقت میں معرفی ب کیسیس میں ہے میں نیر پریکٹک لک کر رہا ہوں اس کو یہاں سے lock ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو on کرنے کو دوبارہ سے اور میں دوبارہ سے وہی back اسی position میں آئے گا آپ آپ چیک کیجئے گا کہ ہم لوگوں نے پوری image پورا documents کا layout چینز کر دیا ہمارے پر کتنی اچھی feasibility ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ اسی position پر لیا ہے without any damage original file ہماری وہی ہی وہی ہیں and we are actually ہم لوگ اس کو original files کو وہی رکھا ہے اور ہم image کو completely change کر دیا اب آپ دیکھیں صرف دو clicks پہ وہ دوبارہ تصفیل ایسی ہو جاتی ہے this is amazing ٹھیک ہے تو دوبارہ سے ہم لوگ اس کو اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس پہ ڈی بلائے پلائے ہو ہوا ہے white background نہیں آرہا تو اب میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا چھٹا like this ٹھیک ہے and this way میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ترمیان جو ہے نا یہاں ایرو کیسے تھوڑا اور دیکھیں کتنا سبتست کام ہویا اچھا ایک فیچر میں آپ کو اور بتا رہا تھا اس فیچر کا نام تھا سکرین سکرین میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کوشش کرتا ہوں سکرین کیا ہوتا ہے میں ڈو کرتا ہوں کنٹرل آلٹر زیڈ پریس کر رہا ہوں اور میں دوبارہ سے اس کو ادھر لیاتا ہوں and میں اس کو off کر دیتا ہوں دونوں لیئرز کو پر والی لیئرز کو اچھا سکرین کیا کرتا ہوں ملٹیپلائر کا opposite ہے سکرین بلیک ایریا ریموف کرے گا وائٹ ایریا صرف شوک کرے گا دیکھیں گا میں اس کو یہاں پہ کلر ڈالیتا ہوں لیٹ گرین اور یہاں سے میں اس کو سوری اچھا سکرین یہ آلٹر بیک سپیس کام نہیں کرتا ہوں لیئر لک ہے ان لوک کر دیتا ہوں اب دوبارہ اسی لیئر کو پکڑ کے آلٹر بیک سپیس کر رہا ہوں جو بلو کلر آگیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک لیئر ہے سارا کچھ اس کو آپ کر دیا ملٹیپلائر سے میں نور ملٹیپلائر ہے تو یہ بیسک لیئر آپ کی مثال ہے ایک نئی ایک نئی فائل ہے جو آپ نے ایڈل کیا ایک نئی فائل ہے جو آپ نے پھوٹو شاپ میں ایمپورٹ کی ہے یا کپی اور پیسٹ کی ہے یا ڈرائگ ڈراب کی ملکہ نئی فائل ہے کیا آپ کو اپنے ڈاکیمنٹ میں اب کیا ہوگا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے جو وائیڈ ایڈیاز ہیں وہ صرف ساری وائیڈ نہیں بلیک ایڈیاز ریموو پہ جب وائیڈ ایڈیاز رہیں تو آپ سمپلی اسی فائل کو پکڑیں گے بیکراؤن کے ساتھ پیچھے بیکراؤن آپ پچھو بھی ہے اب آپ آکے اس کو سمپل سکرین کر دیں گے چیک ہی جگا آپ آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ چتنے بھی بلیک ایڈیاز ہیں بلیک ایڈیاز وہ ریموو ہو چکے ہیں اور صرف وائیڈ ایڈیاز ابھی بھی چکے ہیں بلیک ایڈیاز کے اگر بات کریں تو جیسا کہ ان کا کوٹ کیونکہ کمپلیٹلی بلیک تھا وہ ریموو کر دیا تھا اور جو وائیڈ ایڈیاز تھے وہ اس میں رکھیں جیسے بیکراؤنڈ وائیڈ تھا وائیڈ ٹکھا ہے دیکھیں اس نے دانت کا کلر ہو گیا یہ کلرز آ رہے ہیں یہ اس میں وہ رکھیں مینٹین رکھیں باقی بلیک کلرز کمپلیٹلی ریمووٹ کر دیا ایسا ہے پاپر آف بلینڈنگ موڈ اس کو ڈرائیو کر کے دیکھیں کیسا لگتے ہیں بلینڈنگ موڈ لگاتے ہیں سکرین کا ان پر سکرین کا بلینڈ ایڈ سیلیک کر ہی اور نورمل پر کلک کلا اس پر ڈرائگ آ گیا اور سکرین پر کلک کر دیا چیک کیجئے سوری سکرین تو یہ دیکھیں گا یہ کتنی زبرست طریق ہے اس نے فوٹو شاپ نے ریمووٹ کر دیا اور پیچھ ایک بیک راؤنڈ جو کہ گرین ہے وہ شو کر دیا تو یہ بہت پاورفل پیچر ہے آپ کی تصویروں کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہمینٹیپلیٹ کرنے کے لیے اور آپ کی پیکچرز کے اندر ایک نیا لک دینے کے لیے یہ بہت زیادہ یوزفل ہوگا آپ کو تو آپ اس کی پریکٹس کر دیے گا پلحال کے لئے صرف ملٹیپلائے اینڈ سکرین ٹھیک ہے ہمیں دوبارہ اس کو وہ ہی کر دیتا ہوں جو اپنا پرپرس تھا اس کو ہالٹر بیکسپیس کلر پیل کر دیا ہمیں کچھ کو نظر نہیں آرہا وہ یوں نظر نہیں ہے کہ اس نے صرف وائٹ ایڈ ایڈ اٹھا رہے اس کے اور بیگرنڈ میں وائٹ ہو گیا تو ہم دوبارہ اس کو نومل کر دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں سکرین ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ نومل کر دیتے ہیں ہم دونوں کو آن کر دیتے ہیں یہاں سے تاکہ ہماری تصویریں سلویٹ اپیکٹ آجائے اس کو رکھتے ہیں اور چونکہ ہمیں یہ ریموو کرنا ملکہ ہماری تصویریں اس کو رکھیں گے ملکہ رکھیں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کریں گے اس کے ترمیان میں آجائے چھوٹا سا میں روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں روٹیشن کا شاید میں آپ کو نہیں بتایا آپ دیکھ لے گا کہ یہ باؤنگ باکس ہے ایک کلک کروں گا تو یہ ready ہو جائیں گے چھوٹا یہ بڑھا ہونے کے لئے اگر اس کو تھوڑا دور پر کلک کروں گا میں دیکھیں اس کے لئے دور پر کلک کریں گے تو یہ ری سائز ہوں گے چھوٹا ہے بڑھا دور پر جاؤں گا تو یہ دیکھیں تلٹ ہو کے آگے تو اس کو روٹیٹ کر ساہتے ہیں یہ یہاں یہ یہاں بیسکلی میں چلے ایسے کر لیتا ہوں چاکہ آپ کو دیا ایلو کا جاؤں اس کو جرہا سے پکڑ کے چھوٹا کر دیتے ہیں اور چلے ہی ایسے کر لیتا ہوں اس کے کان کے ساتھ بلکل اس کو لگا دیتا ہوں اور ذرا سا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں بیسکلی اب اگر دیکھئے اب آپ بلیں گے یہ تو ایسے ہی بلیک تاپ نے بیگراؤں کیوں کٹا اب دیکھیں کہ میں اس کو بیگراؤں لگا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس نے دیکھا نہیں کان بھی کٹ رہا ہے تھوڑا سا گھٹا کٹ رہا ہے تو اس ویہ سے بیگراؤں میں نے کٹا ہے میں صور بڑھا کرتے تھا یہ دیکھیں ارموٹھا بھی آپ کے پاس رموو ہو گیا کان بھی رمو ہو گیا تو اس طرح تصویر ہیں کہ آپ چاہ رہیں کہ کچھ تصویروں کے اوپر بھی کچھ تصویر ہیں جب پکچر آجائیں وہ میں آپ کو انچانا طرح ایک نیا ٹریننگ ہے پوری جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایمیج کو منپلیٹ کرتے ہیں اور نیا پوسٹر بناتے ہیں نیا کوئی موویز کے آپ کے دیکھوں کا پرو موز اور موویز کے اقصر مارکٹنگ کیمپیز ہوتی ہیں کس طرح بنتی ہیں تو انچانا نئی ٹریننگ میں میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ اس کی پوری ایک الگ لوجک سے اور الگ ٹیکنک سے لیکن بہت مصدار ہے آپ ریلی انچوائی کریں گے تو ریکھیں گے یہاں پر آپ نے اس کو کلک کریا اور آپ نے اس کو مٹکلائے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے یہ کامی میں دیبل ہو رہا سو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹیکنیک اور ٹول کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ اس کے پریکٹس کیجئے گا اور کوکشش کیجئے گا آپ اس کو اس کو اس کو سمجھ لیں یہ ہی ٹول آپ کو بہت زیادہ کام آنے والے جو ٹریڈنگ سے ویڈیو سے ہوں سمجھ لیں 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 بیرگنگ